السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چینل میں آپ کو خوش آمدید مرحبا بکم للجمع اگر آپ چینل میں نائے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ابھی انشاءاللہ فرائز کے بعد فرس نمازوں کے بعد دعا پڑی جاتی ہیں وہ دعا ہم ترجمے کے ساتھ سیکھیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم أنت السلام ومنك السلام اللہم أنت السلام اللہم أنت السلام ومنك السلام ٹھیک ہے جب ملا کر پڑھیں گے اللہم أنت السلام ومنك السلام جب وقف کریں گے تو سلام ٹھیک ہے اللہم أنت السلام ومنك السلام اللہم أنت السلام اور تجھ ہی سے سلامتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب ملا کر پڑھیں گے اور تیری طرف سلامتی رجوع کرتی ہے حینا ربنا بسلام اے ہمارے پروردگار ہم کو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ حینا ہمیں زندہ رکھ ربنا اے ہمارے پروردگار بسلام سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ ٹھیک ہے وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ حینا ربنا بسلام وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامُ وَأَدْخِلْنَا اور ہم کو داخل کر دے وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامُ کہ سلامتی کے گھر میں وَجَنَّتِ سَلَامَتِي کا گھر وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامُ اور سلامتی کے گھر میں ہم کو داخل فرما تَبَارَكْتَ رَبَّنَا تَبَارَكْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا تُو بَرَكَتْ وَالَيْهِ رَبَّنَا اے ہمارے پروردگار آپ برکت والے ہیں ٹھیک ہے تُو کا لفظ استعمال نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے تو تَبَارَكْتَ رَبَّنَا اے ہمارے پروردگار رَبَّنَا اے ہمارے پروردگار تَبَارَكْتَ آپ برکت والے ہیں وَتَعَالَيْتَ اور بُلَنْد ہے بُلَنْدُ بَالَا ہے یَا ذَلْجَلَالِ وَالْإِكْرَابِ اے صاحبِ عزمت ذَلْجَلَالِ بس بھائی اس کو ذل جلال پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ذل جلال پڑھنا غلط ہے اور یہاں عربی کا قائدہ ہے اس قائدے کے تحت یہاں پر یَا حرفِ نِدَا داخل ہیں تو اس صورت میں یَا ذَلْجَلَالِ یَا کے بعد جو یہ ذل پڑھا جائے گا ذل نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے اگر یا نہیں ہوگا تو پھر یا یہاں سٹھ جائے گی تو پھر ذل میں تبدیل ہو سکتا ہے لیکن اس کو اس دعا میں ذل جلال ہی پڑھیں گے ذل جلال پڑھنا اس دعا میں ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے یَا ذَلْجَلَالِ وَالْإِكْرَابِ اے صاحبِ عزمت اور بزرگی والے یَا ذَلْجَلَالِ وَالْإِكْرَابِ اے صاحبِ عزمت اور بزرگی والے ٹھیک ہے میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں آپ سن لیجئے اس کو یاد کر لیجئے اللہم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حینا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تبارکتا ربنا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَلْجَلَالِ وَالْإِكْرَابِ پھر یہ اذکار پڑھیں گے نماز کے بعد اس دعا کے بعد یہ اذکار ہے سبحان اللہ پاک ہے اللہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ٹھیک ہے الحمدللہ بھی پڑھ سکتے ہیں والحمدللہ بھی پڑھ سکتے ہیں نو پرابلم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے ٹھیک ہے چونتیس مرتبہ تو یہ اذکار ہیں بعض اذکار نماز کے بعد کے ان کو یاد کر لیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے آپ سے درخواست ہے ریکویسٹ ہے اگلے سبق کے ساتھ آپ کی ختمت میں حاضر ہوں گے ہمیں اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اور پھر اگلے سبق میں آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ